وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیغام قرآن پرگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس مبارک پرگرام میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے انشاءاللہ آج پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت بیاسی تا ایک سو بارہ تک آیات کی تلاوت کی جائے گی ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نائمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز معروف علی مدین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ناظرین اگرامی تلاوت قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے درمیان ملک ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نائمی موجود ہیں جو اللہ کے پاک کلام کی تلاوت فرمائیں گے اور میں انشاءاللہ ترجمہ پیش کروں گا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا صالحات اولائک اصحاب جنت ہم فیہا خالدون میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے وَإِذْ أَقَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَبُولُوا لِن نَّاسِ حُسْنًا وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةِ ثُمْ مَتَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِينًا مِنْكُمْ وَاتُمْ مُعْلِدُونَ اور یاد کرو جب ہم نے بنو اسرائیل سے یہ پختہ اہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماباپ رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ تم سب اس اہد سے منحرف ہو گئے اور تم ہو ہی موموڑنے والے وَإِذَا قَلْنَا مِيْثَاقَتُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ آفُسَكُمْ مِنْ عَادِيَانِكُمْ ثُمْ مَعَقَرَرْتُمْ وَاتُمْ تَشْتَحَدُونَ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ اہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اس اہد پر تم خود بھی گواہی دیتے ہو ثُمْ مَعَاتُمْ هَا أُولَاءِ تَقْتُلُونَ آفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعَدَوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ مُسَارَا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْتَرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْنٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعَمَلُونَ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم اپنے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور تم ان کے خلاف گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا بھی تو تم پر حرام کیا گیا تھا کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا کفر کرتے ہو سو تم میں سے جو لوگ یہ کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں اور قیامت کے دن وہ زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے عامال سے غافل نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا سنا ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَفَكُلْ لَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَاءَ مَا فُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں دی اور ہم نے روح القدس جبریل سے ان کی تعیید کی تو کیا ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی رسول تمہارے پاس ایسا پیغام لے کر آیا جو تمہاری مرضی کا نہ تھا تو تم نے تکبر کیا رسولوں کے ایک گروہ کی تم تقذیب کرتے تھے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور یہود نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے سو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں و لما جاءهم کتاب من عراد اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے اور وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضله کیسی بری چیز ہے وہ جس کے معاوضے میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا ہے کہ وہ اس کتاب کا کفر کریں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر سرکشی کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کتاب نازل فرماتا ہے وہ غزب در غزب میں آ گئے اور کافروں کے لیے زلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا آزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا آزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَرْحُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْدُلُونَ انبیاء اللَّهِ مِنَا قَبْلُ عِيَاكُمْ مُؤْمِنِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جن کو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے اور اس کے ماں سوا کا کفر کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور جو اصل کتاب ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے آپ کہیے اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے وَیِذْ اَخَذْنَا مِیثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمَ الطُورِ قُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتِينَ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِقُفِرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ اِلْقَوْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا اور پہاڑ تور کو تم پر اٹھایا اور فرمایا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے لو اور سنو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا دیا گیا تھا آپ کہیے اگر تم توراق پر ایمان لانے والے ہو تو یہ کیسی بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے آپ کہیے کہ اگر دار آخرت اللہ کے نزدیک اور لوگوں کی بجائے خصوصیت سے تمہارے لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو اور جو اعمال وہ پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ سے وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے وَلَدَ لِدَانَهُمْ أَحْوَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاهِ وَمِنَ الَّذِينَ اِشْرَكُونَ يَوَدْ وَأَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا الْفَسَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرُهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور آپ ضرور دیکھیں گے کہ وہ اور لوگوں سے اور مشرقین سے بھی زیادہ زندگی کے دلدادہ ہیں ان میں سے ہر ایک شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش اس کی عمر ہزار سال ہو اور یہ عمر اسے دے دی جائے تو یہ اس کو عذاب سے دور کرنے والی نہیں ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو اللہ خوب دیکھنے والا ہے قُلْ مَا كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْلِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُمِنِينَ آپ کہیے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے پس بے شک اسی جبریل نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا جو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے نزول سے پہلے موجود ہیں اور وہ مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو شخص اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے وَلَقْنَا زَلْنَا إِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور بے شک اے رسول ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں اور ان آیتوں کا صرف فاسق ہی انکار کرتے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی یہ کوئی اہد کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ اس اہد کو پسے پشت ڈال دیتا ہے بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ عظیم رسول آئے جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس ہے تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات کو اس طرح اپنے پسے پشت پھینک دیا گویا انہیں کچھ علم ہی نہیں ہے واتبعوا ما تتنو الشیاطین على ملك سليمان وما کفر سليمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكین بباب نهاروت وما موت وما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکمر فيتعلمون منهما ما یفتقون به بين المرء وزوجه وما هم مطارین به من احد الا باذن الله ویتعلمون ما یدرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُمَا لَهُو بِالْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقْ وَلَمِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے اور سلمان نے کوئی کفر نہیں کیا البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو وہ ان سے اس چیز کو سیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان الہدگی کر دیتے اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور وہ اس چیز کو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے کاش یہ جان لیتے اور اگر یہ ایمان لے آتے اور متقی بنتے تو اللہ کے پاس سے سواب بہت بہتر ہے کاش یہ جان لیتے اے ایمان والو اپنے رسول سے راعنا نہ کہو انظر نہ کہو اور ابتدان غور سے سنا کرو اور کافروں کے لیے دردنا کذاب ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِمْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَوِيمِ کافروں میں سے اہلِ کتاب اور مشرقین یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر وحی نازل کی جائے اور اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِمِ خَيْرٍ مِّنْ هَا اَوْ نِثْنِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَاكُمْ لِشَيْنْ قَدِينَ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جس آیت کو ہم ذہنوں سے مہو کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کی مثل آیت لے آتے ہیں آئے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيْنْ وَلَا نَصِيرٌ اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے اے مسلمانوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے اَمْ تُنِيدُونَا تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَمْ وَمَنْ يَتَبَدَّنِ الْقُقْرَ بِالْآیمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّمِينَ کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے لا یعنی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے اور جس نے ایمان کو کفر سے بدلا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِنْ عَيْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُقْ فَعْبَعُوا وَسْفَحُوا حَتَّى يَأْقِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ بہت سے اہل کتاب میں ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں سو تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم صادر فرمائے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِيَانْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجوگے اس کو اللہ کے پاس پاؤگے بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَا كَانَهُ دَنَّا وَنَصَارًا تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور اہلِ کتاب نے کہا جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے یہ ان کی باطل تمنائیں ہیں آپ کہئے اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُمْ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا فَوْطٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کیوں نہیں جس نے اللہ کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہے تو اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور آخرت میں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غنگی ماشاءاللہ ناظرین آج آپ نے جن آیاتِ بینات کی تلاوت اور ترجمہ ملاحظہ فرمایا ان کی تفسیر کے لیے خلاصے کے لیے میں ملتمس ہوں حضرتِ علامہ محمد شہزاد مجدیری صاحب کی خدمت میں کی تفسیر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رمب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والعالیہ وصحبہ اجمعین ناظرین محترم سورہ البکرہ ہے پہلا پارہ اور قرآن پاک کے تفسیری خلاصے کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں اور اس خلاصے تفسیر میں ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ اس کو پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے جو مہرمانیاں فرمائی اور ان کے لیے جن موجزات کا صدور اور ظہور ہوا اس کا تذکرہ آپ نے سنا اور اس پر اس قوم بنی اسرائیل کا جو رویہ اور رد عمل سامنے آیا قرآن پاک نے ایک آئینے کی شکل میں اسے ہمیں دکھایا اہل قرآن کو دکھایا جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات کو قرآن نے بیان کیا تاکہ دیکھنے والے پڑھنے والے اس سے عبرت حاصل کر سکیں سبق حاصل کر سکیں اور سامان رشد و ہدایت حاصل کر سکیں اب ہم پہلے پارے کے نصف سے آگے پڑھ رہے ہیں یعنی تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ قرآن پاک نے بنی اسرائیل کی قصاوت قلبی کو بیان کرنے کے بعد اس میساق کا اور اس وعدے کا ذکر کیا جو قوم بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا وہ اہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے گنیادی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید پر قائم رہو گے اور شرک کا ارتکاب نہیں کرو گے اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا یہ بھی بہت اہم ایک نکتہ ہے قرآن پاک میں کہ رب کائنات نے والدین کے حق کو اپنے حق بندگی کے ساتھ ثابت رکھا سبحان اللہ بہت اہم اور توجہ طلب یہ مقامات ہیں قرآن کے جہاں پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کسی اور کا نہیں تو اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ اولاد پر والدین کے حق کو کس درجہ اہمیت دی گئی ہے قرآن نے اشارہ کیا اور سورہ الوقمان میں فرمایا انہِ شکر لی والی والدیک میرا بھی شکر کرو اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو یہاں میساق کی شکل میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہوگی جس طرح توحید کے ساتھ فبستگی ضروری ہے جس طرح شرک سے اجتناب ضروری ہے اسی طرح والدین کی خدمت حسن سلوک اور ان کے ساتھ احسان بھی ضروری ہے پھر زویل قرباء اپنے رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے اور بہت ہی توجہ طلب بہت ہی اہم بات سٹیج والوں کے لیے ممبر والوں کے لیے محراب والوں کے لیے وَكُولُ الْإِنَّا سِحُسْنَا سبحان اللہ سبحان اللہ اور لوگوں سے اچھی بات کہو چیابہ اچھے لہجے میں بات کرو میٹھے لہجے میں بات کرو الفاظ کا چناؤ لہجہ ادائے گی یہ ساری چیزیں اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں ایسی خوبصورت اور اچھی بات کو نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ فرمایا جو آپ کی زبان سے نکلے تو آپ کے لیے بھی بہتر ہو اور جو اس کو سن رہا ہے اس کے لیے بھی نافع ہو فرمایے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ نافع ہو اسی طرح نماز کے قائم کرنے کا حکم آگیا وَاقِمُ السَّلَا وَآَتُ الزَّقَا نماز کو پڑھنا نہیں ہے نماز کو قائم کرنا بہت بات سمجھنے کی ہے ناظرین نماز کو پڑھنا یہ ہے کہ آپ آئے اور ایک فرض سمجھ کے ادا کر کے چلے گئے اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے کیا آپ آئے اور ایسی اپنی حاضری پیش کی اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں کہ جسمانی طور پہ تو چلے گئے لیکن روحانی طور پہ نماز ہی سبحان اللہ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک آپ کا دل وہیں لگا رہا دل مسجد میں اٹکا رہا خود آگئے تو کیا ہوا نماز قائم رہی نماز تو ختم ہوئی ہی نہیں اصل میں نماز کے قیام کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ آپ مستقل حالت نماز میں رہیں اور یہ اسلام کا کمال ہے دنیا کے کسی اور نظام عبادت کے پاس ایسا احتمام نہیں ہے کہ وہ آپ کو چوبیس گھنٹے عبادت میں مشغول رکھے پھر آپ نے زکاة بھی ادا کرنی ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے لا صلاة علم اللہ یزکی جو زکاة نہیں دیتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو یہ اہمیت بیان کر دی اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کا ایک علمی بددیانتی کا رویہ جو آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا بہت بڑا سامان ہے اس کو قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے علمی خیانت اور ایکیڈیمک بددیانتی ڈس آنسٹی کہ آپ کتاب کے کسی ایک حصے پر ایک جز پر تو ایمان رکھیں دوسرے کا انکار کرتے ہیں یعنی آپ اصل میں اللہ کو اپنا معبود نہیں بنا رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنی خواہش کی پرستش میں لگ گئے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا فرمایا حبیب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں لیکن اس کے سینے میں کئی طرح کے بت قدے اور سنم قدے بنے ہوئے ہیں خواہشات کے بت بنے ہوئے ہیں جیسے حکیم الامت اللہ میں اقبال نے کہا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اب جب خواہشات کے بت اور تاثبات کے بت اور توہمات کے بت سینے میں سجے ہیں اور بندہ نماز میں اور سجدہ میں ہے تو ناظرین مکرم اس کی نماز اور اس کا سجدہ سوائے اس کے کیا ہے کہ فبائل اللل مسلین اللہ زینہمن صلاتہم ساہون نمازی ہو کے بھی ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر ہو گئی یہ وہ لوگ تھے کہ تورات کے ان حصوں پر ایمان رکھتے اور انہیں بیان بھی کرتے لوگوں کے سامنے جو ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہوتے اور ان کے مزاج کے خلاف نہ ہوتے جو باتیں ان کی جو معاشرتی زندگی تھی جو ان کے سیاسی رویے تھے جو ان کی مذہبی نظریات تھے اس سے ٹکراتی تھی خواہ وہ آیات تورات ہی کیوں نہ ہوں یہ اس کو چھپا دیا کرتے تھے بیان نہیں کیا کرتے تھے تو قرآن نے تعبیر کیا اس کو فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِبَعْدِ کہ اے ظالم لوگو کیا تم اللہ کی اس کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاؤگی اور ایک کا انکار کرتے تھے تو بہت اہم بات ہمیں قرآن نے یہ سبق دیا ہے کہ اُدْخُلُو فِسِّلْمِكَا فَ اللہ سبحان اللہ اے لوگو اسلام کے دائرے میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہاں یہ نہیں چلے گا کہ آدھی تیری مرضی اور آدھی میری ایسا نہیں پورے پورے آنا ہوگا جب آگئے تو پورے آجو پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی اپنی خواہش نہیں چلے گی آقا کریم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آئے ہوں یعنی کتاب اور سندت میرے دین کے تابع نہ ہو جائے یہ رویہ بنی اسرائیل کا تھا یہ رویہ یہود کا تھا یہ ان باطل قوموں کا رویہ تھا جن کو قرآن نے کنڈیم کیا ہے اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی یعنی تضاد کا ایک عجیب ملہوبہ تھی یہ قوم کہ ایک طرف یہ رویہ کہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جن پہ ایمان تھا ان کے ساتھ بے عدبی اور جو کتاب ان پہ اتری اور جو کتاب ان کے لیے آئی اس کے ساتھ ان کا رویہ کچھ کو ماننے کا اور کچھ کے انکار کا تھا دوسری طرف کیا تھا بنی اسرائیل جب جنگوں کے لیے نکلا کرتے تھے تو ان کا ایک طریقہ تھا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ البکرہ آیت ایٹی نائن میں وَلَمَّا جَاہُمْ كِتَابُمِنْ اِن دِ اللَّهِ مُسَدِّقُلْ لِمَا مَاہُمْ جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آیا اب قرآن کا اجاز و کمال دیکھئے قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کا انکار نہیں کرتا ان کی تصدیق کرتا ان کی توسیق کرتا ان کی آثینٹی سٹی کو کنفرم کرتا یہ خود قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے اس کے باوجود ان لوگوں کا قرآن سے ٹکراؤ وہ سمجھ سے بالاتر ہے اور خود ان کے باطل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے الحمدللہ ہم جو قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں ہم تورات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں زبور پہ بھی ایمان رکھتے ہیں انجیل پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور جتنے صحیفے رب کائنات نے اپنے رسول علیہ السلام پر اتارے ہم ان پر ایمان رکھیں اب ان کا رویہ دیکھیں کیسا ہے کہ ان کے سامنے جب وہ کتاب آئی جو ان کی تصدیق کرنے والی یعنی تورات کی زبور کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے یہ قرآن کی نص بتا رہی ہے کہ وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا یہ قرآنی طریقہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ان کے اس عمل کو بطور حجت پیش کیا کہ بھئی جس کی آمد سے پہلے اس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور اس پہ فتح حاصل کیا کرتے تھے جب وہ خود صاحب وسیلہ جلوہ فروز ہو گیا سبحان اللہ جب وہ آقا کریم علیہ السلام وہ وسیلہ ازمار وسیلہ قبرہ جب خود جلوہ فروز ہو گئے تو اب ان کا انکار کیوں کر رہے ہیں اللہ اکبر فَلَمَّ جَاهُ مَعْرَهُ قَفَرُ بِهِ اللہ اکبر وہ جانا پہچانا کیا ایمان فروز ترجمہ ہے وہ ہستی تشریف لے آئی ما آرافو جنہیں یہ اچھی طرح جانتے تھے جنہیں پتا تھا یہ وہی ہیں وہی محبوب ہیں وہی وددہا کے چہرے والے ہیں وہی واللہل کی ظلموں والے ہیں اور وہی یہ خجوروں کی سرزمین ہے جہاں ایک ہزار سال پہلے آکے انہوں نے بسنیاں بسالی تھی کہ وہاں پر اللہ کے محبوب جلوہ گر ہوں گے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہجرتگاہ ہوگی مدینہ طیبہ لیکن ان لوگوں نے اس ذات پاک کا انکار کر دیا جن کے وسیلے سے یہ پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے اور فتح پایا کرتے تھے اس لئے قرآن نے کہا فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَلْكَافِرِينَ اب اگلی بات ان لوگوں کا ایک اور رویہ جس کو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے جب مزاج میں باطل کا غلبہ ہو جاتا ہے انہیں تو پھر بندہ چاہتا ہے کہ میں مرونہ ہمیشہ جیتا رہوں اور قرآن پاک نے ایک اور بہت انسانی نفسیات کے بہت ہی اہم مسئلے کو یہاں پر ڈسکس کر دیا اس آیت 96 کے اندر البکرہ فرمایا اور تم مشرقوں میں سے دیکھو گے کفار ان کی ایک صفت کیا ہے یہ کہتے ہیں اگر ایک ہزار سال تک بھی ان کو عمر دے دی جائے تو یہ کہیں گے کاش ہماری عمر اور بڑھ جائے فرمایا یہ کیسے ہی عجیب لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح عذاب سے بچ جائیں گے اور عذاب ٹل جائے گا فرمایا ایسا نہیں ہے بَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تبارک و تعالی ان کے ہر ہر لحظے ہر ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو جانتا بھی ہے اور ناظرین مکرم اس پارے میں جو تفسیری خلاصہ ہے اس میں ایک بہت اہم جو میں آخری بات ارز کرنا چاہتا ہوں جس کو قرآن پاک نے بہت اہمیت سے بیان کیا ہے آیت نائنٹی ایٹ سورہ البکرہ کہ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ یعنی اللہ کی دشمنی اللہ کے فرشتوں کی دشمنی اللہ کے رسولوں کی دشمنی اور خاص طور پر نام لے کے فرما دی یاروح القدس سیدنا جبریلِ امین اللہ نبینا علیہ السلام کا اور سیدنا میکائل علیہ السلام کا یہ ناظرین یاد رکھی ہے ملائکہِ رسل میں سے ہیں جو چار ملائکہِ رسل ہیں سیدنا جبریل سیدنا عزرائیل سیدنا میکائل اور سیدنا عصرہفیل علیہ السلام یہ ملائکہِ رسل ہیں یہ رسول فرشتے ہیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں امان باللہ کے ساتھ ایمان بالملائکہ اس لیے ملائکہ کی بے عدبی یاد رکھی ہے دائرہ ایمان سے خارج کر دیتے ہیں اور خاص طور پر سیدنا جبریلِ امین کی دشمنی کو اللہ نے اپنی دشمنی فرمایا ہے کیونکہ یہود جو تھے یہ حضرتِ جبریل سے دشمنی رکھتے تھے یہود کا وفد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا انہوں نے کہا جناب یہ بتائیے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن جو فرشتہ آپ پر وحی لے کے آتا ہے اس کا نام کیا ہے آپ نے فرمایا جبریلِ امین تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں آج ہمارے ہاں سیدنا جبریلِ امین علیہ السلام کی بے عدبی کو لوگ فضیلت سمجھتے ہیں اور توہین آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ وہ شخص جو جبریل کی گستاخی کرتا ہے گویا وہ گستاخِ رسول ہے کیونکہ جبریلِ امین فرشتے ہیں اور رسول ہیں اور قرآن کہتے ہیں اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے لہٰذا رسول کی بے عدبی دائر ایمان سے خارج کر دیتی ہے اور پھر ذرا محبت کے پہلو کو بھی دیکھئے کہ جبریلِ امین کا ہمارے آقا علیہ السلام سے عشق و محبت کا تعلق ہے اللہ حبر اللہ حضور علیہ السلام کی ہمنشینی کا شرف حاصل ہے ان کو آقا کریم علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل ہے تو اس پہلو سے دیکھئے کہ ہمارے آقا تو ان کا منتظر رہا کرتے تھے جبریلِ امین کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہمارے آقا علیہ السلام کی محبت جبریل سے ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم حضرت سیدنا جبریلِ امین علیہ السلام ان کی محبت ان کے مقام اور ان کے مرتبہ کو فراموش نہ کریں اور آخری نکتہ میں عرض کرتا ہوں آج کی گفتگو کا یہاں پر ایک خاص رویہ جو یہود سے مستعار ہو کے منافقینِ مدینہ میں آیا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بظاہر کلمہ پڑ چکے تھے جن کا ابتداء میں ذکر آ گیا منافقین کا اور سب سے زیادہ یعنی آیات جو ہیں منافقین کے تذکرے میں آئی یعنی قرآن نے تین کیٹیگریز میں انسان کو تقسیم کیا ہے ایک مومنین ایک کافرین اور تیسرا منافقین یہ منافقین کا رویہ ہے فرمایا اب یہ جو نفاق کا وائرس ہوتا ہے ناظرین یہ بندے کو بے عدبی کی طرف مائل کرتا ہے گستاخی کی طرف لے کے جاتا ہے پھر اس پہ محصر کر دیتا ہے بندے اسے ٹلتا نہیں ہے باز نہیں آتا ہے یہی حال ان لوگوں کا تھا جو مدینہ طیبہ میں رہتے حضور علیہ السلام کی مجلس میں رہتے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھتے لیکن فی قلوبہ مردن فزادہم اللہ مردہ کسی نہ کسی طرح وہ جو ان کے کفر و نفاق کا وائرس تھا وہ چھلکتا رہتا ان کے رویوں سے یہاں پر آیت ایک سو دو کے اندر اس مضمون کو رب کائنات نے بیان فرمایا سورہ البکرہ آیت ایک سو چار میں اللہ رب العزت نے ان کی اس بیعتبی کا نوٹس لیا ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والو جب میرے محبوب آقا کریم علیہ السلام تم سے خطاب فرمائے اور مخاطب ہوں تو اس وقت ان کی گفتگو کو تم سننے کے لیے جب رعایت کا لفظ بولتے ہو کہ حضور ہماری رعایت فرمائیے تو عربی میں لفظ بولا جاتا تھا رائینا ہماری رعایت فرمائیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس رویے کو کہ وہ اپنی زبان کو ذرا دبا کے بے عدبی کی نیت سے کہتے تھے رائینا جس کا معنی بنتا ہے اے ہمارے چرواہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس محتمل المعنى لفظ کو بھی گوارانے کیا جس کا دوسرا معنی بے عدبی پر مبنی اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تو قرآن پاک کی آیات نازل فرما دیں فرمایا آج سے اے میرے محبوب کے ماننے والے صحابہ ایمان والوں یہ ٹرم اور یہ اسطلاح ہی تبدیل ہو گئی آج کے بعد یہ لفظ جس میں گنجائش اور احتمال ہے وہ بولنا ہی نہیں بلکہ کیا کہنے وَقُولُنْزُرْنَا کہنا ہے آقا ہماری طرف نظر کرم فرما تاکہ احتمال نہ رہے اور منافق کو موقع نہ ملے کیونکہ یہ بارگاہ وہ ہے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو برند بھی نہ کرنا اور میرے حبیب کو اس طرح مت پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اللہ رب العزت ہمیں ذوکہ صحابہ اکرام سے بہرہ ور فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر ناظرین اگرامی پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت بیاسی تا ایک سو بارہ کی تلاوت ترجمہ اور ایمان افروز خلاصہ اور تفسیر آپ نے اور ہم نے ملاحظہ فرمائی سعادت کی سفر میں آپ اور ہم شریک سفر رہے اے آر وائی کیو ٹی وی کا یہی پیغام ہے کہ قرآن پڑھئے قرآن کی کا فہم پیدا کیجئے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے اور قرآن سے پیار کیجئے اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیجئے اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے